پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں ساتھ بنالتا فیڑلہ عزاب بھیجانی بلٹنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رواز سال کے دوسرے چاند گرہن کا آغاز ہو گیا پاکستان سمیت دنیا کی گئی ممالک میں چاند گرہن کا نظارہ لاہور اور اسلامباد میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے میک میں موسمیات کے مطابق چاند گرہن سو پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر اختتام پذیر ہو جائے گا یورپ، ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں چاند گرہن دیکھا جا سکے گا آپ کو بتائنے رواز سال کے دوسرے چاند گرہن کا آغاز ہو گیا پاکستان سمیت دنیا کے گئی ممالک میں چاند گرہن کا نظارہ ہے لاہور اور اسلامباد میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے جبکہ میک میں موسمیات کے مطابق چاند گرہن سو پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر اختتام پذیر ہو جائے گا یورپ، ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے گزرسہ رات سے شروع ہونے والا چاند گرہن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور سو پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ تک جاری رہے گا اس کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا جبکہ رواز سال کے دوسرے چاند گرہن کا آغاز ہو گیا اس سے پہلے جنوری میں چاند گرہن ہوا تھا جو کہ پاکستان میں نہیں دیکھا گیا تھا اور اب رواز سال کے دوسرے چاند گرہن کا آغاز گزرسہ رات گیارہ بجے سے ہو گیا ہے جو اب لاہور اور اسلامباد میں دیکھا جا سکتا ہے میکمو مسمیات کا کہنا ہے کہ صبح پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا جبکہ اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو یورپ، ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں رواز سال کے دوسرے چاند گرہن کا آغاز گزرسہ رات ہو چکا ہے اور آپ پاکستان سمیں دنیا کے گئی ممالک میں چاند گرہن کا نظارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے لاہور اور اسلامباد میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے میکمو مسمیات کے مطابق چاند گرہن سب پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر اختتام پذیر ہو جائے گا اس وقت آپ مناظر بھی دیکھیں ٹیلویجن سکرین کیوں پر چاند کو گرہن لگ رہا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا رواز سال کا دوسرا چاند گرہن ہے جس سے پہلے جنوری میں چاند گرہن ہوا تھا جو کہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا اس وجہ سے اب یہ دوسرا رواز سال کا چاند گرہن ہے لیکن اس بار پاکستان میں دیکھا جا سکے گا اور یورپ، ایش آفریقہ اور جنوبی امریکہ میں چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے لاہور میں چاند گرہن ہے میکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن سو پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر فتان وزیر ہو جائے گا اس پر مزید بات کرنے کے لئے رابطہ کیا ہے نواندنیوں عطا محمد سے عطا بتائی گا لاہور میں چاند گرہن ہو رہا ہے جی بالکل جو ہے اس وقت چاند گرہن جو ہے اپنے اروج کو پہنچ چکا ہے کیونکہ چاند گرہن کا جو آغاز تھا وہ گیارہ بچ کر چوالیس منٹ پر ہوا تھا اور اس وقت چاند گرہن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایشیا کے دیگر ممالک میں دیکھا جا رہا ہے خاص افریقہ کے ممالک میں سمیت برائزم دیگر برائزم ہے وہاں پر جو ہے اس وقت چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق جو چاند گرہن کا جو اقتدام ہے وہ پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ پر ہوگا اور جبکہ یہ چاند گرہن سال کا دوسرا چاند گرہن ہے اس سے قبل جو پہلا چاند گرہن تھا وہ ایکیس جنوری کو ہوا تھا جو لیکن وہ پاکستان میں نہیں دیکھا گیا تھا لیکن اس وقت جو چاند گرہن ہے وہ پاکستان سمیت دیگر ایشیای ممالک اور دیگر برائزموں میں دیکھا جا رہا ہے اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے آپ کو فیصلی کی